امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے اچھے کام میں مصروف ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے دھیر سر جو آئے آپ سب کے لئے اللہ پاک آپ پوری یوٹیوب فیملی کو سیاد مزین گیتہ فرمائے اور آپ اپنے عزیز و عقرب کے ساتھ خوش و خورم رہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آپ پورے ورلڈ میں جہاں پر بھی ہیں آپ سب کو میرا اسلام اور ماہ رمضان آپ سب کو جو آپ روزے رکھ رہے ہیں آپ سب کو مبارک ہو جو آپ آؤٹ آف کنٹری میں ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے جو آپ آؤٹ آف کنٹری اعلیٰ تعلیم کے لئے گئے ہیں اللہ پاک آپ سب کو کامیات کرے اور جو بھی آپ کی خواہش ہے اللہ پاک پوری کرے اللہ پاک آپ پوری یوٹیوب فیملی کو خوش رکھے اور آپ سب بھستے مسکراتے رہے میرا چینل محمد ندیوی لوگ آپ کو آپ لائٹ شیئر سسکرائب کرتے جائیں جو بھی آپ نیو گوچ کر رہے ہیں میری لائف کو آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے جو آپ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو دھیر ساری خوشیاں دے اور آپ وہاں اپنا اچھا سا کام کر سکیں آپ جو بھی میری لائف دیکھ رہے ہیں میرے چینل محمد ندیوی لوگ کو آپ لائٹ شیئر سسکرائب کرتے میں بہت جلد اپنے بلوگ شروع کروں گا اور آپ سب کو کچھ اچھا دکھانے کی کوشش کروں گا آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اور میرے چینل محمد ندیوی لوگ کو آپ لائٹ شیئر سسکرائب کرنا ہے آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ میری لائف جوائن کرے وہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم نے کسی کے ٹوپک پہ بات نہیں کرنی کسی کے اوپر کوئی یوٹیوبر ہے کوئی میری فیملی میں سے ہے کوئی بھی ہے آپ سب نے مجھ سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا اور نہ ہی میں کچھ بتاؤں گا جس کا جو بھی ہے وہ آپ سب ان کے چینل پر پوچھیں گے میں صرف اپنی اوڈینس ایسی تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری سپورٹ میں ہو اور جو میں اپنا برک کروں یوٹیوب کے اوپر مجھے وہ نیو اوڈینس چاہیے جو مجھے سپورٹ کرے مجھے وہ اوڈینس نہیں چاہیے جو کنٹروورسی وغیرہ یا یہ چیزیں وہ پسند کرتے ہیں تو میں اس طرح کے نہ کسی طرح کے کوئی بھی لوگ بناوں گا اور نہ میں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہوں گا اور آپ سنائیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اور آپ کہاں کہاں سے ہیں آپ آج سب بتائیں گے کہ آپ کہاں سے میری یہ لائف گوچھ کر رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں آپ جہاں سے بھی مجھے بوجھ کر رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو دھیر ساری پشیان دے پورے ورلڈ میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ خوش رہیں آباد رہیں اور دیر ساری آپ ترقی کریں میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لئے آباد رہی انجم خان انجم انجم نیا خاتون السلام علیکم والیکم السلام آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کہاں سے ہیں دیکھو بری لینگویج کو یہ استعمال نہ کرے اور نہ ہی میں یہ سننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بری لینگویج جو بھی اچھا آپ نیپال سے ہیں اللہ بھگا آپ سب کو خوش رکھیں یہ اس طرح کی آپ جو لینگویج کرنا چاہتے ہیں نہ آپ میرے سپورٹر ہیں اور نہ آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کیا کریں اور نہ ہی میں یہ چیزیں سننے کا عادی ہوں یہ آپ جن چینل جو چینل آپ سب کے فیوریٹ ہیں آپ وہاں جائیں اور یہ لینگویج وہاں استعمال کریں میں کیسا ہوں کیا کرتا ہوں مجھے اچھے طرح سے پتا ہے کہ میں کیسے طریقے سے بھی لوگ بناوں گا اور کیا بناوں گا باقی آپ سب جو بھی بری لینگویج استعمال کرنے یہاں پہ آئے گا اصل میں وہ سب یہ کونٹروورسی پسند کرتے ہیں یہ تو مجھے کرنی نہیں ہے کسی فیملی کے اوپر کسی فرد کے اوپر کسی کے اوپر میں کسی ایک چھوٹے بچے پر بھی بات کرنے یہاں کرنے کے لئے یہاں نہیں ہوں گا میں صرف اپنے چینل کے لئے بیٹھا ہوں اور جو بھی آپ اچھی اوڈینس آتی ہو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب مجھے دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور مجھے جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو مجھے آپ سب دیکھتے ہیں آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب مجھے دیکھنے آتے ہیں باقی جو کنٹروورسی کی باتیں یہاں لائے گا کہ مامو یہ تو مامو وہ اسی وجہ سے میں نے اپنا وہ چینل بھی ختم کیا کہ اس طرح کی اوڈینس مجھے نہیں چاہیے وہ اوڈینس جہاں گھوم رہی ہے جہاں ان لوگ ان کو پسند کرتی ہے جو روز آئے دن ڈرامے بازی جو تماشا کرتے ہیں وہ جن کو پسند کرتی ہے وہ وہاں جا کے ان کو پسند کریں بھئی میں اس طرح کی باتیں نہ کروں گا اور نہ آپ کو یہاں میرے بھی لوگ میں ملیں گے کیونکہ آج کل جھوٹ کو جتنی پر موٹ کیا جاتا ہے اس آج کو اتنا کوئی نہیں کرتا تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں جائیں جہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کی پسندی دباتیں ملیں جو مجھے یہاں پہ ٹول کرنے آئیں گے ان کے لئے ہیں جو میری اچھی اوڈینس ہے جو میرے ساتھ اچھے سے بات کرتی ہے میں ان کا شکر بزار رہا ہوں گا اور ان کو ویلکم باقی جو کنٹروورسی کی پیداوار جو بھی ہے جو بھی ہم سے اس طرح کی لینگویج استعمال کرے گی یہ نہ ہم سنتے ہیں اور نہ ہم اس طرح کی کوئی ویلوگنگ کریں گے تو یہ ویلوگنگ آپ کو وہیں ملے گی جہاں یہ آپ روز دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں یہاں آپ کو نہیں ملیں گی میں تو اپنی اچھی اوڈینس تیار کرنا چاہتا ہوں جن کو میں اپنا کچھ اپنا فان دکھا ہوں اپنا اچھا بیلوگس دکھا ہوں اچھی کوئی اپنی روٹین دکھا سکتا مجھے اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے کہ مامو یہ ہو گیا تو مامو وہ ہو گیا مامو نے سب کے لئے سب کچھ کیا مامو اکیلا ہو گیا ہے مامو اکیلا ہو گیا ہے نہ مامو کے ساتھ کوئی ہے اور نہ میں کسی کے ساتھ دینا چاہتا ہوں نہ میں کسی کا سپورٹ آرہوں نہ میں کسی کو سپورٹ کرتا ہوں میں صرف اپنے لئے یہاں بیٹھا ہوں میں کسی کے سپورٹ کے لئے یہاں نہیں آیا کہ میں بولتا رہوں کہ کبھی کسی کو اٹھا لیا کبھی کسی کو اٹھا لیا میں اپنی کوشش کروں گا اگر مجھے کوئی دیکھے گا تو میں کچھ اپنے بھی لوگ بناوں گا کچھ ارسا لوگ اگر آئیں گے تو میں بھی دیکھوں گا اگر نہیں تو پھر بند کر دیں گے میرا تو ٹیلٹنگ کا کام ہے میں تو وہی کروں گا باقی بری لینگویج کوئی بھی یہاں کرے گا مجھ سے کسی قسم کی کوئی بھی بات کرے گا تو اس کے لیے اس کو یہاں کچھ نہیں ملے گا اچھا اٹس انگل ہائی آجی انجل ہے آپ کہاں سے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریا سے ہیں ابھی میں نے لائف اون کی کبھی کوئی بولے گا کہ جی سانیہ دل بار آپ کے گھر میں رہتے ہیں بھئی میرے گھر میں نینہ رہتی تھی نینہ اپنا کرائے بھرتی تھی میں اپنا نینہ یہاں سے چلی گئی اب یہ جو میرا ہاؤس ہے نا یہ ٹیلرنگ ہاؤس بن کیا ہے کیونکہ اس میں میں نے اپنے ساتھ بھی ٹیلر بٹھایا اور میں خود بھی یہاں پہ اپنا ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں مجھے کسی کی کوئی کنٹرو ورسیمی نہیں پڑھنا کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا اور نہ ہی کوئی مجھ سے پوچھے اور نہ ہی مجھے کوئی ٹول کر رہے کے گوشش کرے اور بلیک مل تو کوئی مجھے کاری نہیں سکتا اور نہ میں کسی سے ہوں گا میں یہاں اپنے لئے بیٹھا ہوں مجھے اچھی اوڈنس چاہیے جو مجھ سے اچھی سی بات کرے اور نہ ہی میں یہ کنٹرو ورسی یہ سسٹم کھیلنا چاہتا ہوں کہ میرے بیوز گر رہے ہیں تو میں اس طرح کا کام کروں میں اپنی اسٹریٹ بیلوگنگ لے کے آوں گا جو میرے اسٹریٹ بیلوگنگ ہے جو میرا ورک ہے کبھی میں وہ دکھاؤں گا کبھی میں باہر شوٹ کروں گا اپنے اوپر چاہے مجھے دو بندے ہی کیوں نہ دیکھیں مجھے داست دیکھیں میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں میں پوری اوڈنس سے یہ بول رہا ہوں کہ میں آپ کو بولوں کہ جی میں فلانے کو سپورٹ کر رہا ہوں میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں بھئی ہم نے سپورٹ کر کے سب کو دیکھ دیا باقی جو مجھے گالیاں لکھنے آتے ہیں وہ اپنے گریبان میں خود جا کے جان کے اور وہیں جائیں جہاں ان کو اس طرح کی بیلوگ ملیں یہاں نہیں ملیں گے وہ بیلوگ یہاں صرف میں اپنی بات کروں گا اور میری جو اچھی اوڈنس ہے میں ان کی بات کروں گا میں یہاں کوئی کنٹروورسی کچھ کرنے یا کسی کی کوئی بات کرنے یہاں بلکل نہیں آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو بلکل نہیں ملے گا آپ بے فکر ہو جائیں یہ تماشا ہم دیکھ چکے ہیں سب سچا جھوٹا اور جھوٹا سچا تو بھئی ہم نے سچ کو لے کے چلنا ہے سچ کی ویڈیو بنانی ہے سچ کا کونٹینٹ کریٹ کرنا ہے اسی وجہ سے میں نے وہ اپنا جو پہلے جو چینل تھا وہ بھی ختم کیا اس کے اوپر ابھی ویڈیو ڈالو اور لوگ جو ہے کنٹروورسی کی جو پیداوار اس وقت بیٹھی ہے اور انہوں نے گالیا شروع کر دی رہی ہے جی جی آپ بولیں انجل انجل ہائے آپ کہاں سے ہیں کوئی بول دیتا ہے ستارہ کا دشمن بھئی ستارہ تو میری چھوٹی بہن ہے اس کا دشمن میں کیسے بن سکتا ہوں کیا آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں سب سے بڑے دشمن تو آپ ہیں جو لوگوں کو جا کے بھڑکاتے ہیں کہ جی ستارہ کا دشمن میں ہوں ستارہ کا دشمن میری تو وہ چھوٹی بہن ہے اس کا کوئی دشمن بان سکتا ہے بھائی بھائی اس کا کبھی دشمن نہیں بان سکتا اس کے جو دشمن ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہیں کون ہیں اس کے دشمن مجھے پتہ ہے کہ مجھے بھی لوگ میں آؤں گا اس طرح کے لوگوں سے میرا پالا پڑے گا لیکن میں ان کو اچھا سا جواب دینا جانتا ہوں اور جو وہ سننا چاہیں گے ان کو ضرور سنائیں گے ہائی آپ سب کیسے ہیں بھائی آپ سب جو بھی نیو آ رہے ہیں میری لائیب میں آپ میرے نیو چینل محمد ندیمی لوگ آپ لائک چر سسکرائب کرتے جائے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ جی میرا نام محمد ندیم ہے اور میرا چینل کا نام بھی محمد ندیم ہے میرا چینل کا نام محمد ندیم بھی لوگ ہے تو آپ جو بھی نیو ہیں میرے چینل کو آپ سب سسکرائب کرتے جائیں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ہنجل ہے جی آپ بولیں آپ کیا بولنا چاہتی ہے ہائے کرنل میں کرنل نہیں ہوں میں ندیم ہوں میرا نام ہے محمد ندیم تو میں جب بھی آتا ہوں اپنی لائیو میں میں سپیشل ساب سے یہی بولتا ہوں کہ میں کسی کا کوئی سپورٹ کرنے کے لئے یہاں نہیں آتا اور نہ میں کسی کا سپورٹ آرہوں میرے اپنا ایک چینل ہے میں اپنے چینل کے لئے بیٹھتا ہوں مجھے اچھی اوڈینس چاہیے جو اچھے سے بات کریں جو اچھا سا میرا بی لوگ دیکھیں جو مجھے سپورٹ کریں میں ان کے لئے یہاں بیٹھا ہوں میں یہ باتیں سننے کے لئے یہاں نہیں بیٹھا جس طرح کی آج کل جو کوئی چل رہا ہے اور عوام جس چیز کے عادی ہے وہ آپ کو یہاں بالکل نہیں سننے کو ملے گا اس لائیو میں میں یہ کروں گا کہ آپ سے آپ سب سے باتیں ہوں گی اور آپ سب جو بھی نیو میرا چینل دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد دی بی لوگ کو آپ سب نے لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے اور آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنی ہے آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ آپ جہاں سے بھی مجھے ووچ کر رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آپ سب بھنستے رہے مسکراتے رہے ہیں اور آپ کہیں سے بھی مجھے ووچ کر رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ اور پلیس میں آپ سب سے ایک دفعہ پھر بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی کوئی بات لے کے میری لائف میں کوئی بھی نہ ہے میں کسی کے لئے یہاں نہیں بیٹھا اور نہ میں کسی کا سپورٹر ہوں نہ مجھے کسی ویلوگر کی سپورٹ چاہیے مجھے صرف آرڈین کی سپورٹ چاہیے جو ایک اچھی آرڈینس ہے میں ان سے مخاطب باقی جو یہاں بری لینگویج کرنے آتے ہیں اور جو آج کل جس طرح کے ویلوگز دیکھنے کے عادی ہیں وہ یہاں تو ان کو ایسے ویلوگ بلکل نہیں ملیں گے تو ان سے میں یہی بولوں گا کہ وہ وہاں جائیں جہاں کہ وہ آتی ہیں میرے پاس چاہے ایک بندہ ہو ایک بندہ دیکھنے کو میں اپنا بھی لوگ بناوں گا انشاءاللہ تعالی جب میرے کونٹینٹ اچھا ہوگا لوگ خود بخود دیکھنے مجھے آئیں گے مجھے یہ اوڈینس نہیں چاہیے گالم گلوچ کنٹرو ورسی کی پیداوار جو آج کل ہے مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے مجھے اچھے لوگ چاہیے جن کے ساتھ میں اچھی بات کروں جو میرے ساتھ اچھی بات کریں مجھے وہ لوگ چاہیے یہ لوگ نہیں چاہیے اور نہ ان کی سپورٹ کی کوئی ضرورت ہے ستارہ بہن جو ہے وہ میری چھوٹی بہن ہے اور مجھے لکھتا ہے ستارہ کے دشمن میں ان کے کسی پروگرام میں جاتا ہوں میں ان کے کسی بھی لوگ میں جاتا ہوں یا ان سے کہتا ہوں مجھے شوٹ کرو آپ میری بہن ہو مجھے شوٹ کرو کوئی ایک چیز تو ظاہر کرو جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں پھر جا کے ان کی محفلوں میں ان کے ساتھ تصویریں کھچاتے ہیں ان سب کو تو سب جا کے آپ سب بیوز دیتے ہو سب سے بڑے دشمن تو وہ لوگ ہیں جو آپ سب بیوز دیتے ہو ان کو جو ستاروں کو برا بلا بولتا ہے اس کو بیوز تو وہ دیتے ہیں میں کیسے دشمن ہوں میں ان کی کئی پارٹی میں جاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا میں اپنے آپ کو بیلوگ میں لے رہا ہوں میں تو بلکل کٹ اوٹ ہوں سب سے میرے بیلوگ میں کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا میں آپ کو اتنا بول سکتا ہوں جب بھی میں بنا ہوں تو اس طرح کی جو لینگویج آپ سب استعمال کر رہے ہیں یہ لینگویج آپ اپنے پاس رکھیں اور وہاں جائیں انہی لائیو میں جو لائیویں لگتی ہیں راتوں کو اور جہاں پہ یہ سب ہوتا ہے اب وہاں جا کے وہ دیکھیں جس کران دلدھان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں آپ جو بھی نیو میری لائیو میں آ رہے ہیں آپ سب میرے چینل محمد ندیم بھی لوگ کو آپ لائیو چیئر سسکرائب کرتے جائیں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ تو ہم نے محنت کرنی ہے اپنی آوڈینس لے کے آنی ہے جو ہماری اچھی آوڈینس ہے چاہے ہمیں دس سال لگیں بیس لگیں ہم نے اپنی اچھے طریقے سے جو بیلوگز ہیں وہ ایسا ایسا شروع کرنے ہیں بنانے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جو ہے ہمارا بچانا چل جائے گا باقی نہ ہم کسی کے پاس جائیں گے شوٹ آوٹ کے لیے نہ کسی کو لیں گے نہ کسی کے اوپر کوئی بات کریں گے نہ کسی فیملی کے اوپر بات کریں گے نہ کسی کی ذاتیات پر نہ کسی کنٹروبرسی میں جائیں گے پیسے کمانے کے لیے پیسے میں اپنا کام کر کے کماؤں گا میں اپنی بیلوگنگ شاف شفاف رکھوں گا میں ایسی بیلوگنگ نہیں کروں گا کہ بیٹھ جاؤں کسی کو لے کے اور یہ نہ دیکھیں کہ اس کی ذات کیسی ہے کیا ہے بس اپنا کمانا دیں تو ایسی سپورٹر کا کیا فیدہ جو ایسی سپورٹ میں کرتے ہیں صرف کسی کا گلہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ایسی سپورٹر اس سے تو نہ ہونا ہی بیتے رہے کوئی فیدہ نہیں ہے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اچھا کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں اچھی بات دیکھنا چاہتے ہیں اچھا محول کنٹروبرسی زدہ کوئی بھی ہے وہ بے شک مجھے سپورٹ نہ کرے وہ وہاں جائے جہاں پہ کنٹروبرسی چلتی ہے کیونکہ بھئی ساج کو تو آج کل سپورٹ کوئی کرتا نہیں ہے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دو دیکھو آپ کے فلوار بڑھتے آپ کو ویوز ملتے ایسی حرام کی کمائی کا کیا فیدہ انسان کو ساج بولنا چاہیے ساج کا ساتھ دینا چاہیے ساج چلنا چاہیے اور ہونا یہی چاہیے کہ اپنے لائف کو لے کے چلنا چاہیے کسی کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے اوپر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اپنی بات کرنے چاہیے انسان اس دنیا میں اس چیز کیلئے تو نہیں آیا کہ وہ کسی اور کو مہرہ بنا کے کمائے اپنے بھی اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے اپنے بھی کوئی اس کے خواب ہوتے ہیں جو وہ اس دنیا کے لئے آتا ہے تو اپنی محنت کرنی چاہیے اپنا بتانا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ آگے کیا کرنے والے ہیں محول آپ اپنا اچھا کس طرح کس طرح اچھا بنا سکتے ہیں بنائیں گے گفتگو آپ نے کیسی رکھنی ہے تو میرا تعلق تو دیہا سے ہے شہر سے تو نہیں ہے لیکن پڑھے لکھے لوگ جب جہاں آتے ہیں اور ماشاءاللہ جو وہ یہاں عبارات لکھتے ہیں میں ان کو کیا پول ہوں تو اس سے بہتر تو وہ دیہا کے لوگ ہیں ایسے لوگوں کا کیا فیدہ جو یہاں آکے گالم گلوچ لیکھ کے چلے جائیں تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی میرے نیو چینل پہ آئے وہ گنٹروورسی سے پاک آئے کیونکہ میں یہاں پر کبھی بھی کسی کے ٹوپک پہ بات نہیں کروں گا کسی کا نام یہ نہیں لوں گا نہ میرے بھی لوگ میں آپ کو کوئی ایسی چیز ملے گی کیونکہ سچ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ سچ کی سچ سے مراد یعنی سچ لائف جو آپ کی جو لائف ہے سچ اگر آپ اس کے اوپر آپ چلیں گے تو بہت تھوڑے سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اگر آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں اور تماشا شروع کر دیں ایک محول کریئٹر بان جائیں کیسے طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو پھر دیکھو سارے بیوز بھی آئیں گے اور سب کچھ ہوگا یہ مجھے بالکل بھی نہیں کرنا میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا کچھ اچھا دکھا سکیں میری یہی کوشش ہوگی اور آپ اوڈینس جہاں سے بھی جو بھی مجھے جہاں سے دیکھنا چاہے گا جو بھی میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو کوشش رکھے اور آپ سب مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل محمد عدی بی لوگ آپ لائک شر سسکرائب کرتے جائیں آپ سب کا بہت دو زیادہ شکریہ چاہے مجھے ایک بندہ دیکھیں دو دیکھیں مجھے یہ تو پتا ہوگا کہ یہ میرے دیکھنے والا ہے میں اب کسی اور کے اوپر بات کروں پھر یہاں پہ یہ ہزاروں لوگ آئیں گے لیکن وہ ہمارے نہیں ہیں وہ ہے تماش بین تو تماش بین ہمیں چاہیے ہی نہیں ہم نہیں ایسے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں کہ کبھی آپ پچاس ہزار پہ ویڈیو لے جائیں اور کبھی آپ دو سو پہ لے جائیں تو ہمیں کنٹروورسی سے پاک لوگ چاہیے جو اچھی بات دیکھنا چاہتے ہیں اچھا کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ میں بھی لوگ ڈالوں اور کہیں کہ فلانے کا آپ بتائیں بھئی میں فلانے کا ٹھیکے دار ہوں میں ان کو کوئی منشی ہوں میں ان کی آپ کو باتیں بتاؤں میں کیوں بتاؤں میرا کیا مطلب کسی کی لائف سے ان کے سب کے چینل ہیں جن کو جو بھی دیکھنا ہے وہاں جا کے لکھیں وہاں جا کے دیکھیں مجھے پلیس ادھر کوئی نہ آکے یہ لکھیں اور آج کا تو لائف میں آپشن ہے کہ کوئی غلط بات کرے اس کو ختم کر دو وہ آئی نہیں سکتا ہے آپ کی لائف میں پہلے ہوتا تھا کہ لوگ جو گالیاں دے جو بھی وہ سب سنتے تھے اب تو ماشاءاللہ سب کی زومیں سسٹم جو ہے اچھا آ رہا ہے کہ کوئی آپ کو گالی دیتا ہے آپ نے اس کو وہاں سے ختم کر دینا وہ دوبارہ لکھی نہیں سکتا خیر میرا یاد ٹوپیک تو نہیں تھا لیکن جیسے میں نے اون کیا اور کچھ دیوانے قسم کے سمجھتے ہیں نا آپ جو دیوانے ہوتے ہیں کچھ دیوانے قسم کے لوگ انہوں نے آکے مجھے لکھنا شروع کر دیا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انتیو اس سے کہ میری جو فیلڈ ہے میں تو اس کے ساتھ چلوں گا میں اگر کسی تھوڑے سے لوگوں کے اوپر چلوں گا تو اس سے پچھ لیے نقصان ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے جی میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے اور خیریہ سے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے جو بھی میری لائف میں آ رہے ہیں بھئی آپ سب نے میرے چینل محمد عدی بی لوگ کو آپ لائف چینل سسکرائب کرنا ہے آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آپ سب ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں تو میں بار بار اسی لیے اپنی لائف میں یہی بولتا ہوں کہ مجھے کسی کے ٹوپے پر بات نہیں کرنی کسی کی ذات یاد پر بات نہیں کرنی کسی کے اوپر کوئی کسی کیسے کی کوئی بات نہیں کرنی میں صرف یہاں اپنے لئے بیٹھتا ہوں اور جو بھی میری لائف میں آئے جو بھی مجھے سپورٹ کرے میرے چینل کو سسکرائب کرے جو بھی بات کرے وہ مجھ سے بات کریں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں اس چیز کے لئے بیٹھتا ہوں میں یہاں لے کے کسی کو نہیں بیٹھتا ہوں اور نہ انشاءاللہ تعالی نہ آپ کو میری لائف میں کوئی آپ کو ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ میں کسی کی بات یہاں لے کے بیٹھوں یہ بہت بری بات ہوتی ہے غیبت کرنا کسی کی اگر انسان کے اندر اپنی کوئی کوالٹی ہے دیکھو سب سے بڑا جو بلوگر ہوتا ہے نا وہ کریٹر ہوتا ہے جو کریٹ کرے کوئی اچھا کونٹینٹ یہ نہیں کہ میں اٹھا کے آٹھ دس بندو کی لسٹیں یہاں بیٹھ جاؤں اور وہ بیان کرتا رہوں تو یہ غیبت ہوتی ہے غیبت کی کمائی حرام ہے آپ کسی کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو کرنا ہے اپنی طرف سے کرنا ہے کسی کے اوپر بات نہیں کرنا کسی کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی آپ کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے جب آپ کسی کے اوپر بات کر کے بلوگر بنتے ہیں دنیا میں کوئی بھی انسان آتا ہے تو اس کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے اس کا اپنا ایک فن ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کا بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کوئی مطلب کسی بھی فیلڈ میں ہوں کسی بھی تو اس کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے وہ دوسرے میں نہیں ہوتی تو اگر آپ دوسرے کی طرح بننا چاہتے ہیں اور اس کو کوپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر بلوگر کا کام نہیں ہے یہ تو آپ کسی کی نکل اتار رہے ہیں کسی کی نکل نہیں اتارنے چاہیے اللہ باق سب کو دے جو بھی جیسا بلوگ کر رہے ہیں اللہ باق سب کو کامیاب کریں تو میں اسی لیے سب پوری اوڈینٹ سے یہ بولتا ہوں کہ کوئی بھی لائف میں آئے کوئی بھی میری لائف میں تو آ کے مجھے کسی کے بارے میں یہ رہا پوچھے کہ فلانا کیا کر رہا ہے فولانا کیا ہے کیونکہ سب کے چینل ہیں جب وہ اپنے بھی لوگ ڈالیں تو آپ وہاں جا کے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں میں تو نہیں کسی کے ساتھ اس طرح کا جواب دے سکتا میں کہ کسی کا کوئی منشی تو نہیں ہوں کسی کا میں ان کے باتیں سنا ہوں اور یہاں پر توجہ کا مرکاز بان کے بیٹھوں اللہ تعالی نے عزازی اللہ اللہ کے ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے جو پورا جہان کا رب ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اگر انہوں نے کامیابی دینی ہے تو انشاءاللہ ضرور ملے گی ایسے تو کامیابی نہیں چاہیے کہ آپ کسی کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر تفسریں شروع کر دیں کہ جی فلانا نے یہ کر دیا فلانا نے وہ کر دیا بہت بری بات ہے کسی پر بات نہیں کرنی چاہیے ہم نئے نئے بلوگر تھے ہمیں پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں جس طریقے سے کوئی ہمیں گالی دے ہم ہم کو دے 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 تھے کوئی کہتا تھا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو پھر ہم بیٹھ کے بلوگ بنا کر دیں لیکن اب ہمیں پتہ لگیا ہے کہ اصل بلوگنگ کیا ہے بلوگر کا کام نہیں ہے کسی کے اوپر بہتاں تراشی بات کرنا بلوگر اپنا اپنا جو کونٹینٹ کرییٹر ہوتا ہے بلوگر جو ہے بلوگر وہ نہیں ہوتا کہ کسی کی کہانی لے کے بیٹھ جائے اور وہ بندہ فیمیس ہو جائے اور آپ وہیں اس کے پنو کربان کے پیچھے پتے رہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جو بھی آپ سب یوٹیوب پہ آ رہے ہیں اور آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے اوڈینس لائیں محنت کریں اپنا کچھ دکھائیں تاکہ لوگ آپ کو جانے آپ کے تھوہ آئے اگر دوسرے کے تھوہ کوئی آئے گا تو وہ پھر بہت ساری باتیں لے گیا آئے گا وہ کیا کیا چیزیں آپ سے پوچھے گا اور آپ کو غصہ آئے گا کہ یہ مجھ سے کس طرح کے سوال کر رہا ہے اس لیے کوشش کریں اچھا کونٹینٹ کریئٹ کریں اچھی اوڈینس آئے گی اور وہ آپ کے فولورز جو ہوں گے آپ سے پیار کرنے والے وہ آپ کو ہمیشہ دیکھیں اور آپ نے وہ آپ سے بات کریں گے آپ ان سے پھر جو بھی ان باتوں سے ہی پتہ لگتا ہے کہ کل میرا بیلو کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے آج میرا کس چیز کے اوپر ہے تو یہ سب چیزیں بہتی آئیے تو آپ پلیز آپ پورے بارڈ سے آپ جہاں سے جو بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ سب سے سپیشل یہی گزارش کروں گا کہ آپ سب نے میرا نیو چیز محمد ندیم بیلوگ جو ہے کو لائک شیئر سسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ میرا جب بھی کوئی بیلوگ آئے تو وہ آپ سب دیکھ سکیں اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھے آپ جہاں سے بھی مجھے سپورٹ کریں دیکھ رہے ہیں آگے میں نے ایک چیز آج میں آپ سب سے ایک چیز کے اور کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آگے میں کوئی بھی اپنا بیلوگ بناؤں گا میری فیملی سے کوئی بھی نہیں آئے گا بس میں صرف میں ہی آؤں گا اور میں ہی اپنا جو بھی جس چیز کے اوپر بھی لوگ بناوں گا جیسے میں کہیں کسی چیز کو دیکھنے جا رہا ہوں کہیں آپ کو کوئی خوبصورہ چیز دکھانے جا رہا ہوں کہیں گھومنے جا رہا ہوں تو وہ میں اپنی طرف سے جیسے میں جاؤں گا شوٹ کرنے میں ہوں گا اور وہ شوٹ آؤٹ جو بھی ہوگا وہ چیزیں ہوں گی کیونکہ فیملی بلکل بھی میری اس کے اوپر بیگم تو خیر اس کے اوپر آتی نہیں تھی بیگم تو اس کے اوپر آتی نہیں تھی تو میں لڑکیوں کو بھی نہیں لانا چاہتا آج کل جیسرا کا یہ سین چل رہا ہے موسیقی 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 شکریہ موسیقی موسیقی ہمارا 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 ہے ویلوگ میں آپ جب بھی ویلوگ بنائیں ویلوگ میں فیملی مت لائیں کوئی بھی ویلوگر میرا بھائی ہے میرا بھائی سے چھوٹا ہے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا اپنی فیملی ویلوگ میں کبھی نہیں لانا ویلوگ بنائیں آپ اپنے اچھے اچھے جا کے ویلوگ بنائیں وہی سب سے اچھا ہے یہ جو فیملی میں آپ سب اپنی فیملی دکھا دیتے ہیں پھر اس کے اوپر جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ سننا ناقابل برداشت ہوتا ہے تو آگے میری جو بھی بھی لوگوں ہوگی اس میں میری کوئی فیملی نہیں آئے گا میں صرف اپنا جو بھی لوگا دکھانے کا وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور باقی اس میں کوئی ایسا نہیں کوئی نہیں آئے گا لڑکیاں کوئی بھی بیگم تو خیراتی بھی نہیں تھی لڑکیاں بھی بالکل نہیں آئیں گی اس میں بیگم تو خیراتی بھی نہیں آئے گا بیگم تو خیراتی بھیچی�ی بیگم تو خیراتی بھیدی بھی چیسی کشčی بھی چیزocar Cruz خیراتی بھی پیشد کشوی کریں بمیگ تو خیراتی بھی چیزی کریں строیاتی بھی چیزی – خیراتی چیزی ایسا تو خیراتی بھیملیك مولند رائم تو آج کی لائف جو ہے ہم یہی پر ایڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر میں کوشش کروں گا آنے کی اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آپ سب ہستے رہے مسکراتے رہے اور اللہ پاک آپ سب کو دیر ساری ترقی دے اور جو آپ اوٹ آف کنٹری پڑھنے گئے ہونا ہے اپنے خواب جو آپ کا ایک خواب ہے جو کچھ بننا چاہتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں تو انشاءاللہ تعالی پھر میں کبھی آؤں گا کیونکہ مجھے بھی کام کرنا ہے تو رمضان کے بعد کام کام ہوگا تھوڑا تو اس میں یہ ہوگا کہ مجھے بھی لائف میری کام آئیں گے بلوگ ڈیلیا ہے کریں گے اس کے اوپر تو انشاءاللہ تعالی اندہ کے لئے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ آپ جو بھی میرے لئے آئے اللہ پاک آپ سب کو خوشیان دے آپ سب خوش رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لئے اور اسی طریقے سے آپ نے مجھے جو ہے سپورٹ کرنی ہے اور میرا چینل محمد عدی بلوگ کو آپ لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اور ساتھ بھل ایکن کا بٹن بھی دبا دینا تو ملیں گے اندہ کے لئے تب تک کے لئے ملیں گے